اسلام علیکم دوستو خوش آمدید ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لونگ ڈرائیو پر جانے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چار ایسے روڈز کے بارے میں بتائیں گے جو ختم تو ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا لونگ ڈرائیو کا شوک بھی پورا ہو جاتا ہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو نمبر ایک دوستو نمبر ایک پر امریکہ کا پین امریکن روڈ آتا ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا روڈ مانا جاتا ہے اس کی لمبائی تقریباً تیس ہزار میل بنتی ہے دوستو یہ وہ روڈ ہے جو دو جگہوں کو آپس میں ملاتا ہے ان دو جگہوں میں ایک کا نام پراؤڈلی بے اور دوسری کا نام یوشا ہے دوستو یہ روڈ ویران علاقوں سے بھی گزرتا ہے اسی لیے یہ تھوڑا خوفناک بھی ہے اس روڈ کو دنیا کا سب سے لمبا روڈ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے لیکن دوستو اس روڈ میں بہت سے خوبصورت اور پرکشش منظر بھی آتے ہیں جو آپ کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں یہ روڈ شروع سے لے کر آخر تک چودہ ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے اسی لیے اس روڈ کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو بارہ سے اٹھارہ مہینے لگ سکتے ہیں نمبر دو دوستو نمبر دو پر جو روڈ آتا ہے اس کا نام ہائیوے ون آسٹریلیا ہے یہ روڈ آسٹریلیا کے ارد گرد گھومتا ہے اور ہر جگہ سے آسٹریلیا کو آپس میں ملاتا ہے اس روڈ میں آپ کو کئی قسم کے جانور بھی دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں دوستو اس روڈ کی لمبائی تقریباً نو ہزار میل ہے ہر روز اس روڈ پر تقریباً دس لاکھ سے زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ یہ روڈ نہ تو ویرانوں سے گزرتا ہے اور نہ ہی پہاڑی علاقوں سے یہی وجہ ہے کہ اس پر آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ روڈ آپ کو موٹروے کی طرح دکھائی دیتا ہے آپ نے جس بھی شہر کو جانا ہو یہ آپ کو اس کے متعلق معلومات فراہم کرے گا دوستو اس روڈ کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو سات سے آٹھ مہینے لگیں گے کیونکہ یہ ہے تو ملک کے ارد گرد ہی لیکن یہ بہت بڑا روڈ ہے نمبر تین ٹرانس روڈ کینیڈا دوستو کینیڈا بہت خوبصورت ملک ہے اور یہ روڈ بھی انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے اس روڈ کو بنانے والوں کا کہنا ہے اگر آپ نے اپنے ملک کو خوبصورت دکھانا ہے تو آپ کو اپنے روڈ خوبصورت بنانے ہوں گے اس روڈ کی لمبائی تقریباً پانچ ہزار میل ہے دوستو یہ روڈ کینیڈا سے ہوتا ہوا پہاڑوں کی جانب جاتا ہے پہاڑوں سے پورا کینیڈا نظر آتا ہے اور انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ روڈ ایست کی جانب سے شروع ہوتا ہے اور پرووین سے گزرتا ہوا ویسٹ کی جانب جاتا ہے اس روڈ کی تعمیر انیس سو پچاس سے شروع ہوئی اور تقریباً اٹھارہ سال میں اس روڈ کی تعمیر مکمل ہوئی نمبر فور دوستو نمبر فور پر جو روڈ آتا ہے اس روڈ کا نام گولڈن کوئر نیٹورک انڈیا ہے اس روڈ کے دونوں اطراف کی جانب درخت لگائے گئے ہیں جو کہ روڈ کی خوبصورتی کا مرکز ہے اس روڈ کی لمبائی تقریباً تین ہزار میل ہے اس روڈ کو مکمل کرنے کے لئے آپ کو تقریباً دو سے تین مہینے لگیں گے اس روڈ کی تعمیر انیس سو نینانوے میں شروع ہوئی اور تقریباً دو ہزار بارہ میں جا کر مکمل ہوئی اس روڈ میں بھی آپ کو مختلف شہروں کا دورہ کرنے کو ملے گا اس روڈ میں ہر پچاس کلومیٹر کے بعد ایک بورڈ لگایا گیا ہے جو کہ آپ کو مکمل معلومات فراہم کرے گا عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ